ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کیمہ کریلی کی مزیدار ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں کچھ ایسی ٹیپ شیئر کر رہی ہوں جس کی مدد سے آپ کے کریلے بغیر کروات کے بنیں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آدھا کلو کریلے لے لیے میں نے ان کا پتلا سا چھلکہ اتار کے بیچ نکال کے ان کو دھولی ہے اس کے بعد میں نے پانی کے اندر ایک چمچ کے قریب نمک اور دو چمچ کے قریب سرکہ ڈال کے ان کو آدھے گھنٹے کے لے بھگو کر رکھ دی ہے اس طریقے سے کریلوں کی تقریبا ساری کروات ختم ہو جاتی ہے کریلوں کو فرائی کرنے سے پہلے اچھے سے کریلوں کا پانی نکال لیں میں نے یہاں پہ دو پکانے والا چمچ تیرکہ لے لیا ہے زیرہ نمک ڈال کے میں نے یہاں پہ کریلوں کو لائٹ پرون ہونے تک فرائی کیا ہے کریلے یہاں پہ لائٹ براؤن ہو چکے ہیں میں نے ان کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اس طرح وہ کڑوے ہو جاتے ہیں جب یہ لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو میں نے ان کریلوں کو بھی پلیٹ میں نکال کر الگ سے رکھ دی ہے بچے ہوئے تیل کے اندر میں یہاں پہ دو کٹی ہوئی پیاز اور تھوڑے سے لسن کے جوے ڈال کے لائٹ براؤن ہونے تک انہیں بھی فرائی کروں گی پیاز کو بہت زیادہ موٹا نہیں کٹنا جب پیاز لائٹ براؤن فرائی ہو گئی ہے تو میں نے اس کے اندر کیمہ شامل کر دیا آپ چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ آدھا کلو کریلوں کے ساتھ آدھا کلو کیمہ استعمال کے آپ کوئی بھی چیز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اسے میں نے پیازوں کے ساتھ اتنی دیر فرائی کرنا ہے کہ اس کی کچھاپن ختم ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیمہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں یہاں پہ کچھ مثالیں شامل کر رہی ہوں نمک میرچ حلدی دھنیا اور ان سب مثالوں کو میں کیمہ اور پیاز میں شامل کر کے اچھے سے بھون لوں گی میں نے یہاں پہ لسن ادھرا کا استعمال نہیں کیا کیونکہ اس سے کریلوں کے اندر کرواہٹ آ جاتی ہے تھوڑی دیر مثالے میں کیمہ کو بھوننے کے بعد میں آپ اس کے اندر کریلے شامل کر دوں گی کیمہ کو گلانے کے لیے پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا کیونکہ اس طریقے سے بھی کریلے کروے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ میں نے یہاں تین کٹے ہوئے ٹیماٹر شامل کر دی ہیں جتنے زیادہ ٹیماٹر ہوں گے اتنی کریلوں کے اندر کھٹائی ہوگی اور کریلوں کی کروات ختم ہو جائے گی میں اب ان سب چیزوں کو اچھے سے ملا رہی ہوں اور اب میں ان کو ڈھک کر ہلکی آنچ پر اتنی دیر کے لیے پکاؤں گی کہ کریلے اور کیمہ ٹیماٹر کے پانی میں اچھے سے گل جائیں کریلے اور کیمہ اچھے سے ٹیماٹر کے پانی میں گل چکے ہیں اس کا سارا پانی خوشک ہو چکا ہے آئل نکل چکا ہے اور ہمارا مزیدار کیمہ کریلا بن کر تیار ہو چکا ہے اس کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے میں یہاں پہ کٹا ہوا دنیا شامل کر رہی ہوں جو کہ نہ صرف دیکھنے میں مزیدار ہوتا ہے بلکہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں